سر آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد یا اتنے پورے افوانستان پر قبضے کے بعد جو ہونے والی صورتحال ہے اس کے لیے ہم مکمل تیار ہیں؟ بات اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنی پرپریشنز کیا اس طرح تک کرنی ہے کہ اس کا جو فال بیک ہے وہ پاکستان پر کافیت تک دیکھیں اس میں سب سے بہلے وہی کہہ رہی ہے کہ تیاری نہیں ہے اس کا مصدب؟ ان کے بہت زیادہ ہمارے کنسرن ہے ان کے ساتھ جو کوریڈور ہم نے بنانا ہے پورا سینٹرل ایشن ریپابلکس کی طرف اس کے اوپر تو الحمدللہ کافی ہے تک but you don't know you never know نہیں تسلیم کرنے کا بھی معاملہ ہے نا کہ پارلیمنٹ میں معاملہ جائے گا یا پھر حکومت خود ہی ان تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے گی نہیں دیکھیں ہمارا ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں اگوانستان کے ان کی جو سرزمین ہو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھر peace ہو جو بھی ان کا conflict ہو وہ peace کے through political اس کا کوئی consensus کے through اس کا کوئی solution نکلے اور یہی چیز ہمارا ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پہلے کوئی policy ہوتی تھی جس کے ہم کوئی strategic depth مانگتے ہوتے تھے کوئی اس طرح ہم وہ ساری چیزیں ختم کر چکے ہیں اب ہم ایک چاہتے ہیں کہ peaceful اگوانستان وہ peaceful guarantee ہے پاکستان سہا ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بھی تو دیکھنا ہے نا جو کہ وزیراعظم نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت بھارت اس کا علاہ ہے اور اسی لئے ان کا رویہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتنا کچھ خاص نہیں ہے شاید اسی لئے بائیڈن بھی وزیراعظم سے بات کرنے سے کچھ ہچکچا رہے ہیں یا بات نہیں ہو پا رہی ہے تو اس صورتحال کو بھی آپ نے دیکھ کر چلنا ہے آپ امریکہ اور پاکستان کے ہسٹری میں آپ تعلقات اٹھا گئے جب بھی ان کا مفاد ہوا ہے پاکستان ہمیشہ سب سے پہلے ہوتا تھا اور جب بھی ان کا مفاد ختم ہوا ہے اسی طرح کے اگر آپ کو یاد ہو اب مفاد نہیں ان کا مفاد ختم ہو گیا نا اگر مفاد ہوتا تو اس وقت امریکہ وانستان کے اندر ہوتا سب سے لمبی جنگ لڑی گئی ہے وانستان ہم بیس سال کی اور اس کے بعد وہ ہمیں بتائے بغیر اپنا ایک ڈسین لے اور چلا گیا ہے اور ہم پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اندر انوال ہوں تالیمان کے ساتھ اس نے خود معجدہ کیا اس میں پاکستان نہیں تھا پاکستان ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان کو آگے رکھ کے اپنے فیصلے کریں گے